سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں نگران وزرعظم سے ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ساتھی معلومات کے بارے میں بیان حلفی جمع کرانا لازمی ہے ٹویٹا سے تعلیم مکمل کرنے والے اکیس ہزار سے زائد طلبہ کو سوٹ سے پاک قرض فرام کیے گئے ہیں کل جماعتی حریت کونفرنس کے چیئرمن نے کہا ہے کہ مقبضہ کشمیر میں عوام کو بدترین بھارتی ریاستی دشت کرتی کا سامنا ہے اور اب خبروں کی تخصیل بریفنگ کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجبہ نے آج اسلام آباد میں نگران وزیراعظم ناصر الملک سے ملاقات کی اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تباتلہ خیال کیا بریفنگ کے سربراہ نے نگران وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر ناصر الملک کو مبارک پاتی چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل زبیر مہود حیات نے آج اسلام آباد میں صدر ممنون حسین سے ملاقات کی اور دفاع و سلامتی سے مطالق امور پر تباتلہ خیال کیا صدر نے مسلح فاج کی تیاریوں پر اتمنان کا اصحار کیا چیف جسس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنیل آجر بینچ نے قرار دیا ہے کہ امیدواروں کے لیے کاغسات نامزدکی کے ساتھ ایک بیان حلفی جمع کرانا لازمی ہے آج اسلام آباد میں کاغسات نامزدکی سے مطالق مقدمے کی ثبات کرتے ہوئے بینچ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ بیان حلفی کا ایک خواہ کا تیار کرے اور اسے عدالت میں پیش کرے عدالت نے کہا کہ موجودہ کاغسات نامزدکی اپنی جگہ موجود رہیں گے اور امیدوار کی طرف سے جمع کرائے جانے والے بیان حلفی میں اضافی معلومات فرہم کی جائیں گی چیف جسٹس نے ایک بار پھر واضح کیا کہ عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی اور انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گی چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اسرخان کیس کے تمام ادالہین کو ایک ہفتے میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے کیس کی سماعت کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلامباد کے نمائن دے زاہد حمید کیس رپورٹ میں اسرخان کیس کے حوالے سے آج ادالت میں جوید حاشمی اور اسلم بیک پیش ہوئے جوید حاشمی نے ادالت کو بتایا کہ احتساب ادالت نے پانچ سال کے ٹرائل کے بعد ان کو بری کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رقم وصول نہیں کی اس کے علاوہ آج جب ادالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو طلب کیا تو اٹاری جرنل اشتر اصاف نے ادالت کو بتایا کہ نواز شریف اپنی نمائندگی کے لیے وکیل کا بندوبست کر رہے ہیں جس پر ادالت نے کیس کی سماعت بارہ جون تک ملتوی کر دی کیس کی آئندہ سماعت لاہور ریجسٹری میں ہوگی اسرخان کیس کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ نے سنی اور آپ کو بتائیں کہ سپرین کورٹ دیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری سے ناروہ سلوک کی مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے پولیس اور دوسری افسران کی درخواست مسترد کر دی ہے اس ایس پی موٹوے پولیس سیمیل حاشمی اس ایس پی کیپٹن رٹائج زفر اور ڈی ایس پی رخصار احمد کو عدالت کے آہات اسے گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد پولیس کے سابق اسپیکٹر جنرل افتخار احمد سابق چیف کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کی سزا کو بحال رکھا گیا ہے چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے منگل کی شب لاہور میں صحافی اسد خرل پر حملے کا نوٹس لیا ہے جب وہ لاہور ائرپورٹ سے باہر آ رہے تھے انہوں نے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس سے چوبیس گھنٹے کے اندر رپورٹ ترب کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر پنجاب اور گلوچستان کی میں فیصلہ خود کرے گا آج جاری ایک براند میں الیکشن کمیشن کے درجمان نے کہا کہ دونوں سوکوں کی اسیمڈیاں گزشتہ ماہ کے 31 تاریخ کو اپنے مدت پوری کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ وزرائیالہ اور دونوں اسیمڈیوں میں حضب اختلاف کے قائدین کے پاس نگران وزرائیالہ کے ناموں پر فیصلے کے لیے اس ماہ کی تین تاریخ تک کا وقت تھا اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس فیصلے کے لیے تین دن تھے جو آج پورے ہو جائیں گے جسٹرس ریٹائر دوست محمد خان نے آج پشاور میں خیبر پخورپا کے نگران وزرائیالہ کے عدے کا حلف اٹھایا گورنر اکبال زفر جھگرا نے ان سے حلف لیا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کنمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا بعد میں صحابیوں سے بات کرتے ہوئے نگران وزرائلہ نے کہا کہ شفاب منصفانہ اور آزادانہ انتحابات کا انقاد نگران حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے جسٹس ریٹائر دوست محمد خان نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عوام کو یہ محدود دور حکومت میں میکسیم ریلیو دے دیں نگران وزرائلہ نے کہا کہ نگران حکومت آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں انجام دے گی اس موقع پر خیبر پختنخواہ کے سابق وزرائلہ پرویس خٹک بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ منتحب حکومتوں کا اپنی آئینی مدد پوری کرنا ملک میں جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے اور اگلی خبر آپ کو دیں کہ سند رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد سعید نے نگران وزرائلہ فضل الرحمن سے آج کراچی میں ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے امن اومان کی صورتحال سمیت مطابق دے دوسرے امور پر تبادلیں خیال کیا مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ساجد میر نے آج لاہور میں پاکستان مسلمی قرون کے صدر اور پنجاب کے وزرائلہ محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزرائلہ نے کہا کہ ترقی آفتہ خوشحال اور پرہن پاکستان ہماری منزل ہے شہباز شریف نے کہا کہ اجتماعی دانشمندی سے کیے گئے مشتر کا فیصل ہو کے مصبت نتائج پر آمد ہوئے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں فنی تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیر ادارے کے چیئرمن عرفان کیسر شیخ نے کہا ہے کہ ٹیویٹا نے اب تعلیم مکمل کرنے والے اکیس ہزار طلبہ کو بلاسود قرضے فرہم کیے ہیں جس کا مقصد تعلیم مکمل کرنے والے اپنے طلبہ کے لیے سو فیصد روزکار کا حصول ہے آج لاہور میں ایک اجلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرضے پنجاب پھر میں تمام چون پرگراموں میں تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو فرہم کیے گئے ہیں چیئرمن نے کہا کہ میار برقا رکھنے کے لیے ٹیویٹا نے عالمی سطح کے تربیتکاروں کی خدمات حاصل کی جنہوں نے ہر میار کو یقینی بنایا فرانس میں پاکستان کے سفیر مہین الحق نے پاکستان نیاد فرانسیسی تاجروں پر زور دیا ہے جو پاکستان کی انتہائی میاری مسنوعات پر روگ دیں اور پاکستان اور فرانس کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں صوبائی دار الحکمت کوئٹہ سمیت پلوجستان میں آجوں میں شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قیدت احترام سے منایا جا رہا ہے اس دن میں ازاداروں کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برامت ہوگا جو روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد رات کوئٹہ شہر کی امام بار کا مومن آباد میں اختتام فضیر ہوگا جو ایڈیو پاکستان آگتی سے پہر تین بچ کر بیس منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں اسلام کے چوہتے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں تیسرا سمینار میں شکرے کا موضوع ہے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ بحثیت خلیفہ قل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمن سید علی گلانی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کو بدترین بھارتی ریاستی دشت کرتی کا سامنا ہے انہوں نے قل جماعتی حریت کانفرنس کے سینر رحمہ مصرد علم بٹ کی غیر قانونی حراست پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو ناروا سلوک اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے قل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف پرزیوں کا نوٹس لے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آجلہ کپوڑا میرے آستی دشت کرتی کی تازہ کاروائی کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض فوجوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے محجل میں تلاشی اور محاصر کی کاروائی کی دوران شہید کیا آخری اطلاعات ملنے تک کاروائی چاری تھی افوانستان کے شمالی صبح بغلان میں ریجسٹریشن مرکز کے قریب دھماکے میں کم از کم دو افراد ہلا کرتو زخمی ہو گئے ہیں اور اب آخر میں کرکٹ کولا لمپور میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ کے صافے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو تئیس رنز سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سیمتیس رنز کا حدف دیا جواب میں سری لنکا کی ٹیم مقررہ بھی سوز میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تیرہ رنز بنا سکی اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر بری فوج کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں نگران نظریعظم سے ملاقات میں پاک پوچ کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ امیدواروں کے لیے کاغذات نامزتی کے ساتھ ساتھی معلومات کے بارے میں بیان حلفی جمع کرانا لازمی ہے ٹویٹا سے تعلیم مکمل کرنے والے اکیس ہزار سزائے طلبہ کو سوز سے پاکرزے فراہم کیے گئے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن نے کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں عوام کو بدترین بھارتی ریاستی دشت کرتی کا سامنا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور درسلیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پراہ راز ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے موسیقی